سر فراز ہو جائے گا تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَا میں اس لیے خود کرولا کے ریکزار کے اندر ایک انوکشی داستہ رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی اس دپہر کے اندر جو عظیمت کی داستہ رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بتیجوں اور بھانجوں کے لاشے اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اسکر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا وہ ابن راشد رکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے تو آپ جب دھوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا تو کہتے ہیں جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گسیڑتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بتیجہ قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے تو اتنی جرغت اور اتنی پامردی کے ساتھ اکہتر ناشے لائن کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالہ دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے سلام کرو حسین ابن علی کو اکہتر ناشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو کفن ناشے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر خیمے کے اندر پردہ راروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدانِ کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے ریکزار کے اندر میدانِ کربلا کے اندر ذلفقار تلوار لہراتا ہوا آیا شبیحِ رسول رسولِ کریم کی تصویر جب میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسمِ نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا عصوہ رکم کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرشِ زمین کی طرف آئے زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کٹا یا خولی بن یزید نے کٹا یا شمر نے کٹا اختلافات ہے روایات کے اندر لیکن حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دستِ قاتل نے سرِ حسین کو تنِ حسین سے الگ کیا یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امامِ حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراخس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلواؤں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امامِ حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سہ پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈھاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آو ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کے تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیزہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو ایک وال کہتا ہے سُرْخِ رُو عشقِ غیور از خونِ او شوخیِ این مصرہ از مزمونِ او یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نسبلین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نسبلین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قدنچہ ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سر نور کٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پر اس کو رکھا ویسے رکھ سر کا زمین کی طرف سے تھا کسی نے کہا خوب کا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا شاعر کہتا زورہ غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے سر حسین کی پہشانی زمین کی طرف ہے پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک پہ چڑھایا اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اچا تھا حسین کا سر آج بھی اچا ہے اس کا نام زندہ اس کا پیغام زندہ اس کی فکر زندہ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخصیں ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی بھیاز یاد آتی ہے مجھے علی اسکر کے تڑپنے یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی صحابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے ہٹھ گئے بدھن کانپتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہنٹوں کو خود چوما ہے تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پر کپنی پیتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے فرمایا میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرِ حسین اور سرِ شہیدہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کر پین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانِ حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سناند بن انس نخی نے کیا ہے سناند بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شمرزل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہارے یہ شرطوں میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دولتے ہیں جو ہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا آیان سلطت بھی تھے عوام کا بھی حجوم تھا جب آپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زارو کتا رونے لگے اور آپ نے اہل بیعت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے اس نے معزن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اعزان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ انہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب ازان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمشقی جامعہ مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکہ میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ کلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ بولہ میں بھی زندہ موسیل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقبن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے ترے مو پہ تماشا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن صبح لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنے